پہلے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ارشادات میں جو منیادی بات سمجھائی ہے وہ فرمایا کہ دعا دعا سب سے نفع بخش دعا ہے سب سے مفید وظیفہ ہے یہ بلاؤں کے راستے میں رکاوٹ ہے ان کا علاج ہے جو بلائیں اتر جائیں ان کو ہلکا کر دیتا ہے ان کے لیے بھی مفید ہے تقدیر کو کوئی چیز ٹال سکتی ہے تو وہ دعا ہے اور دعا وہ دعا ہوتی ہے جو دل کے یقین کے ساتھ ہو جل کے توجہ کے ساتھ ہو دل کے یقین کے ساتھ ہو دل کے توجہ کے ساتھ ہو پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ آدمی اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے ہم تو دعا پڑھتے ہیں نا بھائی رٹے رٹائے الفاظ کہہ دیئے دعا دل کی کیفیت کا نام ہے دل کتنے یقین کے ساتھ کتنے توجہ کے ساتھ اللہ سے معاہ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي دعا قبول کروں گا مکارو مجھے لیکن یقین تو کرو کہ جس ذات سے مانگ رہا ہوں وہ پوری قدرت رکھتے ہیں وہ بڑے مہربان ہیں میری زندگی میں میرے سب سے زیادہ خیرخواں ہیں پورے یقین کے ساتھ وَلْيُؤْمِنُوا بِي اِذْ یقین کے ساتھ دعائیں مانگے جائیں اور دعا کسی عمل کا حصہ نہیں بلکہ دعا خود بہت بڑی عبادت ہے خود بہت بڑی عبادت ہے مسجد میں آئے بیٹھ گئے دعا میں لگ گئے چلتے چلتے اپنے اللہ سے دعا ماننے لگے جہاں بیٹھے دل ہی دل میں اللہ سے ماننے لگ گئے دعا خود بہت بڑی عبادت ہے کسی عبادت کا حصہ نہیں کہ یہ عبادت ہوگی تو پھر دعائی ہوگی یہ عبادت ہوگی تو پھر دعا ہوگی صرف دعا خود بہت بڑی عبادت ہے تو پورے یقین کے ساتھ مؤثر ترین وظیفہ دعا ہے سف سے نفع بخش دعا دعا ہے اس کا احتمام ہو پھر بس اوقات آدمی کا میں تک گناہگار آدمی ہوں میری کیا دعا ہے ہاں بھئی وہ بڑا کریم داتا ہے وہ گناہگاروں کے بھی بہت خوب سنتا ہے بس یہ ہے کہ اس ذات سے پر احتمال رکھے یقین رکھے دعا کرنا نہ چھوڑے انشاءاللہ اس کے در سے کوئی محروم نہیں رہتا کوئی محروم نہیں رہتا وہ تو در ہی ایسا ہے جہاں ہر کس و ناکس کو ملتا ہے بشرتیہ کی یقین کے ساتھ اس دربار میں حاضر اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے ملتا ہے ملتا ہے موسیقا 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 موسیقا